اسلام علیکم سلپٹہ باربیکیو ریسپی بنانے کیلئے سب سے پہلے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد آپ لائک کر دیجئے دین بیل آئیکن پریس کرنا بالکل مت بھولئے گا اور زمزم فوڈ کے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ کارٹ کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ ہم اپنی ریسپی کی طرف جائیں آور ٹو یو میسائن کیا ہو رہا ہے آج ہمارے دین پر باربیکیو کہاں بھی بیٹھ کے کھانا پسند کریں گے یہاں یا وہاں تو آج کی ہماری ریسپی بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار ہے اس ریسپی کو ہم آپ کے ساتھ شروع سے لکھر اینڈ تک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم نے گوشکو ڈی فروس ہونے کیلئے رکھ دینا ہے گوش میں نے اچھے سے دھوکے ساف کر کے رکھ لیا تھا چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں ہیں اس کی بس اس کو آپ رکھ دیجئے اور پھر سٹینر میں چھاننے کے لیے رکھ دے تاکہ سارا ایکسس میں جو پانی ہے وہ ڈرین ہو جائے دین ہم لیسن کے جوے بھونا کٹا زیرہ اور ہری مرچیں یہ میں نے زیرہ اچھے سے بھون لیا تھا تو اس بھونے ہوئے زیرے سے آپ کے کھانے میں بہت اچھی خوشپو آتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ زیرے کو بھون کے رکھ لیا کریں اور بس اس طرح ان سب چیزوں کو پہلے میں نے کرش کیا پھر اس کو پیسا اور پھر اس کے بعد کشمیری لال مرچ ہومیٹ گرم مسالہ ہلدی اور فوٹ کلر ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس مسالے کے ساتھ پیسنا ہے ٹھیک اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا مسالہ ہم پیستے جائیں گے گرم مسالہ ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو میں کیپشن میں ڈال دوں گے آپ وہاں سے میرے ریسیپی کو دیکھ لی جائے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا اس کے بعد ہر دھنیا ادرک اور ایک لیمون آپ نے نچوڑ لینا ہے مسالہ ہم تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے کیونکہ ایک ساتھ ہم سارا مسالے کو مینج نہیں کر بائیں گے تھوڑا تھوڑا سا پیستے جائیں گے تو اس میں مکس ہو جائے گا اور مسالہ میں نے بہت کم استعمال کیا ہے بہت زیادہ مسالہ نہیں ہے تھوڑے سے مسالے میں بہت ہی زبردست ٹیس کے ساتھ ہم اس باربیکیو کو انجوائے کرنے والے ہیں انشاءاللہ امید تو یہی ہے پھر میں اس میں نمک ایٹ کروں گے اور نمک کو بھی ہم اچھے سے پیس لیں گے یہ پنک سالٹ ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی نمک ڈال سکتے ہیں بس اس مسالے کو آپ اچھے سے پیس لیجئے اس کے بعد آدھا کپ دہی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے میری نیشن ہماری آلموسٹ ڈن ہونے والی ہے الحمدللہ اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے دہی کے ساتھ اور اسی مسالے میں پاسبل ہو تو میٹ ٹینڈر پاوڈر یا پھر پپایا کچھا پپیتہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ پپایا ایڈ کریں یا میٹ ٹینڈر پاوڈر میں نے میٹ ٹینڈر پاوڈر ایڈ کیا تھا کیونکہ میں بس پپایا نہیں تھا تو بس ہم نے اس کو ڈال دیا اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک دن کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ چاہیں تو دو سے تین گھنٹے بھی اس کو میری نیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں پھر یہ میرے پاس تکہ ہے جو کو میں نے صرف ٹو پرسنٹ کے حوالے سے اس کو گریل کرنے کے لیے رکھا ہے ساتھ میں میرے پاس چکن ملائی بوٹی بھی تھی لیکن میں نے بولا بہت انف ہو جائے گا تو ملائی بوٹی کو میں نے سکپ کر دیا بس چکن تکہ اور مٹن باربیکیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کو تکی کی ریسی پی چاہیے تو آپ میسج کر کے آپ اس کو ریسی پی کو لے سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ وہ ریسی پی بھی شیئر کر لیں گے اور الحمدللہ سائن نے میری ہیلپ کری مجھے بہت اچھا لگا اور سائن کو بھی بہت شاک ہے ان سب چیزوں کا بس یہ چربی کو میں نے پگلا لیا تھا پراتھے میرے دن ہو رہے ہیں الحمدللہ باربیکیو کے ساتھ بہت پراتھے امیزنگ لگتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے دن پر باربیکیو ہو رہا ہے اوہ ویڈ 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 آوہ یہ سندھی سٹائل میں میں نے اپنے سائن کے لیے مارباری میں کہتے ہیں اور سندھی میں ہم اس کو پارٹیوں کہتے ہیں تو اس پہ میں نے سائن کے لیے ٹیڈریشنل بسر لگایا ہے اس کے اوپر تو میں نے سائن سے پوچھا تھا دونوں میں سے آپ کو کہا بیٹھنا ہے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے یا یہاں پہ بیٹھنا ہے پارٹیوں پہ تو سائن نے اس کو چوس کیا سائن کو یہ اچھا لگتا ہے that's why پھر سائن یہی پہ بیٹھے ہم نے یہی پہ باربیکیو کو انجوائی کیا تھا ہم آپ کے ساتھ ہمارے کوئلے تقریباً جل چکے ہیں اور اچھے سے سلک چکے ہیں اب ہم اس کو اسامبل کریں گے باربیکیو کو اور اس کے بعد گرل بھی رکھیں گے پہلے باربیکیو کو سائٹ کیا then چکن تکہ ون لیگ ون سینہ اور بھی میرے پاس تکے میرینیٹ ہوئے ہوئے ہیں لیکن ہمارے لئے انف تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ایک تیسرا مہمان بھی ہے تو اس مہمان سے بھی ہم آپ کو اینڈ میں ملائیں گے چھوٹا سا مہمان ہے ہمارا ہمارے ساتھ اس نے بھی باربیکیو کو بہت انجوائی کر رہا تھا یہ دیکھیں زبردست خوشبو آ رہی ہے باربیکیو ٹو نائٹ والی اور سارا ارینجمنٹ میں نے کر لیا ہے پلیٹیں گلاسیں چامچ باربیکیو چھٹنی اور رائتہ اور وہ جو باریک والا پیاز ہرہ دھنیا لیمو والا وہ بھی بہت مزیکہ لگتا ہے باربیکیو کے ساتھ پراتے ڈرنگ تو یہ ساری چیزیں تھوڑی سی چیزیں مجھے بھی لانی باقی ہیں رائتہ اور باربیکیو چھٹنی اینڈ سیلڈ اس کے علاوہ ڈرنگز بھی لانی ہے مجھے اور کافی ساری چیزیں ابھی بھی سٹیل رہتی ہیں جو کہ میں نے کہا جیسے باربیکیو ڈن ہوتا ہے تو دین میں وہ میں نے فریج میں سیٹ کر کے رکھیں جیسے یہ ڈن ہو جاتا ہے دین میں لیاوں گی اور آپ کے ساتھ ہم بیٹھ کے انجوائے کریں گے زمزم فوڈ کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے آپ نے سپورٹ کیا ہے ان سب چیزوں کے لئے میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں اور مزید ویڈیوز اور ریسپیز کے لئے آپ ہمیں کمنٹس میں بتا دیا کریں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کونسی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو میری کوشش ہوگی کہ مزیدار مزیدار ریسپیز اور ولوگز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تو آپ ہمیں سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھیں ہماری اور تقریباً ہمارا بربیکیو ماشاءاللہ سے ڈن ہونے والا ہے تو بس میں اس کو پلیٹس میں جیسے ہی نکالوں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں واؤ زبردست باقی ووٹیوں کو ہم نے اس طرح کڑائی میں کک کر لیا بربیکیو چٹنی ریتا انڈ سیلڈ ہو گیا ڈرنکس پہ آگئی الحمدللہ سائی تیاری ہو گئی ہے انڈ میں ارادہ تو ہے کہ چائے بنائیں گے لیکن دیکھتے ہیں کتنا ہمیں ٹائم لگتا ہے یہ بربیکیو ماشاءاللہ 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 اخبار کی مدد سے میں نے اس کو بربیکیو کو نکال لائے بیکنس بہت گرم تھے ہاتھ رل رہے تھے تو میں نے اخبار کی مدد سے اس کو یہاں سے سیخوں سے اتاری آپ دیکھ سکتے کتنی ٹینڈر ہیں اور بہت جوسی اور مزیدار بربیکیو ہے الحمدللہ یہ ویکنڈ ہمارا بہت اچھا گزرا اس میں نکال کے پھر ہم دونوں ڈینر کرتے ہیں کیونکہ سائی کو بہت بھوک لکھ رہے ہیں یم زبردست ماشاءاللہ 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 یہ ہمارا تکا یہ دیکھیں اتنا کوئی جوسی اور مزیدار تکے دیکھیں کتنے زبردست اچھے سے گرل ہو گئے ہیں اور خوشبو بہت زبردست پورے گھر میں پھیل گئی تھی اس کی خوشبو موسیقی 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 بینچ بینچ پر موسیقی موسیقی بینچ پر نیست موسیقی ہماری 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 باربی کیو سوس اس کے بعد رائے تھا سائن کا ہاتھ ہی نہیں رک رہا تھا باربی کیو چٹنی پر ان کو بہت اچھی لگی تھی اور واقعی میں بہت ہی زبردست میں بہت جلدی جلدی میں بنایتی لیکن سائن کو بہت پسند آئی پیاس کے ساتھ واو آؤٹڈور باربی کیو کا مزہ بہت اچھا لگتا ہے ہمارا چھوٹا سا گارڈن اور ہوا بھی بہت اچھی لگ رہی تھی ویدر بھی بہت کھول تھا تو انشاءاللہ اب جیسے جیسے سردیاں بڑھیں گی تو یہ سب چیزیں کھانے کا بھی دل کرتا ہے اور یہ ہمارا مہمان سے ملے اس نے باربی کیو کو بہت انجوائک کیا اور یہ باربی کیو کھا کھا کے تھک گئے تھے اور سو گئے تھے بہت کھیل رہے تھے مسیاں کر رہے تھے لیکن سو گئے ہم نے بھی بہت انجوائک کیا باربی کیو کو الحمدللہ پھر سائن نے چائے بنائی زبردست چائے تھی اور سائن سے پوچھتے ہیں کہ کیسی ہے چائے بتائیں سائن اسی کے ساتھ خوبصورت ولوگ اور ویڈیوز کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر